بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین ایک ویڈیو حصہ بہت وائرل ہے بڑی خوفناک سی ویڈیو ہے پتھر جو ہے پہاڑوں سے گر رہے ہیں لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدایں لگا رہے ہیں پوری فیملی ہے جس میں دو بیٹیا ہیں ایک نواسہ ہے ایک شخص ہے اس کے دو دوست ہیں اور یہ لوگ کس طرح سے گاڑی سے نکل کر بھاگتے ہیں کی وہ جو منظر کشی ہے اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں لیکن میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتا دوں کیونکہ اس لگے موسم ایسا ہے یہ وقت ایسا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نادنیریس کا روح کرتے ہیں جون کا مہینہ پھر اس کے بعد آگسٹ کا مہینہ سبتمبر کا مہینہ بڑا اٹریک کرتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ شمالی علاقہ جات جو ہے بڑے خوبصورت ہے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ روح کرتے ہیں ان علاقوں کا اور اس کی خوبصورتی جو ہے اس سے محضوظ ہوتے ہیں اور اللہ کی کائنات قدرت کو دیکھنا میں سمجھتے ہوں یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہوتا ہے آپ قدرت کو دیکھتے ہیں قدرت کی سنائی کو آپ اس کے اوپر خوش بھی ہوتے ہیں اور اپنے رب کی نمط کا شکر بھی ادا کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ سب کچھ جو ہے دیکھنے کے لیے لوگ شمالی علاقہ جات کا روح کرتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ جناب یہ فیملی جو ہے جس میں محمد شفا جو ہے وہ ہوتے ہیں اور وہ اپنی گاڑی میں اپنی اہلیا اپنی دو بیٹیوں نوازوں اور دو دوست کے ساتھ یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں اب یہ جو واقعہ آئی یہ محمد شفا اپنی اہلیا دو بیٹیوں اپنے نوازے اور دو دوست کے ساتھ ایک گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ واقعہ رات تقریباً ڈھائی بجے کے قریب پیش آتا ہے آپ یقین کر سکتے ہیں کہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رات ڈھائی بجے کا وقت ہو خوفناک برخطر راستہ ہو اور اگدم سے ایک خوفناک منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو تو کیا ہوگا یہ پتھر دبے تلے دبے جو شخص ہے اس کا نام محمد شفا ہے جو اس قدو کے رہائشی ہے محمد شفا اپنی گاڑی میں اپنی فیملی کے ساتھ جو ہیں وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اس فیملی میں انہوں نے اس واقعے میں انہوں نے اپنی فیملی کے افراد کو کھو دیا ہوا کیا بھی سے کلی محمد شفا کے زندہ بچ جانے والے ایک دوست ان کے ساتھ ان کے دوست جو ہے وہ زندہ بچ گئے محمد شفا بھی زندہ بچ گئے لیکن ان کی فیملی جو ہے وہ جامبر نہ ہو سکی اور جامبہاک ہو گئی اور اس واقعے میں ان کے دوست جو ہے محمد علی وہ بتاتے ہیں کہ گلگت پہنچنے میں ابھی ڈیرھ گھنٹہ باقی تھا جب اچانک بہت تیز بارش شروع ہو گئی یعنی کہ ابھی وہ گلگت اچھا ایک تو دوسرا آپ لوگ اپنا کلائمٹ کو ضرور تیمپریچر کو چیک کیا کریں آج کا موسم کیسا ہے اس چیز کو ضرور دیکھا کریں اب ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ گلگت پہنچنے میں ابھی ڈیرھ گھنٹہ باقی تھا کہ اچانک یہ بہت تیز بارش جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم سات لوگ ایک ہی کار میں سوارتے ہیں بڑی خوفناک کہانی آپ اس کو جیسے جیسے سنتے جائیں گے آپ یقین مانیئے جب میں یہ کہانی پڑھ رہی تھی وہ میں رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ کس طرح کاخہ درناب کی سفر تھا جو ہی لوگتہ کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم سات لوگ ایک ہی کار میں سوارتے ہیں اچانک اوپر سے سیلابی پانی اور پتھر آنشی رو گئے اور ہمارے سامنے کا راستہ جو ہے وہ پھر کل بند ہو گیا ہم نے گاڑی واپس موڑی مگر اس وقت تک واپسی کا راستہ بھی بلوک ہو چکا تھا یہ صورتحال دیکھ کر ہم سب گاڑی سے باہر نکل آئے ہر طرف گھپندھیرہ تھا شدید بارش تھی ایسی بارش وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی اوپر سے مسلسل پتھر ہم پر گر رہے تھے اور پہاڑوں سے آنے والا ایک سیلابی ریلا بھی موجود تھا اب محمد علی کے مطابق ان سب نے گاڑی سے باہر نکل کر بڑی جو چٹان ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا وہ کہتے ہیں کہ ہم آزان دے رہے تھے کلمہ پڑھے تھے بچوں کو حوصلہ دیتے رہے ایک گھنٹہ ہم سب چٹان کی آڑ میں پناہ لیا بیٹھے رہے پھر بارش جو ہے وہ رک گئی تو ہم کھڑے ہو گئے ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بارش رک گئی ہے اور ہمیں یہاں سے پیدل کس طرح سے نکل جانا چاہیے کتنے میں زوردار آوازیں آئیں زوردار آوازیں آئیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ سے دوبارہ بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ نیچے گر کر آنا شروع گیا وہ کہتے ہیں میں نے چیک کر کہا یا اللہ بھاگو ہم سب نے دور لگائی مگر محمد شفا اور ان کا خاندان ایک بڑے پتھر کے نیچے آ گیا اب محمد علی بتاتے ہیں کہ کچھ منٹ تک پتھر جو ہے وہ گردتے رہے محمد شفا کی جو اہلیہ ہے ایک بیٹا اور نواسی جو ہے وہ موقع پر ہی حلاک ہو گئے جہاں بھاک ہو گئے تاہم ان کی ایک بیٹی جو ہے وہ ابھی زندہ تھی ابھی زندہ تھی بات میں یہ بھی جہاں بھاک ہو گئی لیکن ان کی زندگی کے آخری لمحات کیا تھے وہ کہتے ہیں کہ جب پتھر رکے تو ہم انہیں پتھر کے نیچے سے نکالنے کے لیے بھاگے ان کی بیٹی کا آدھا جسم پتھر کے نیچے تھا جبکہ محمد شفا کی ایک ٹانگ جو ہے وہ دبی ہوئی تھی کہتے ہیں کہ پتھر اٹھانے کی کوشش کی اچھا ان کے ایک اور دوست بھی ساتھ تھے جو کی زندہ بچے تھے جو دو دوست تھے وہ بھی زندہ بچے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پتھر اٹھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بہت بڑا تھا پھر ہمیں شفا نے کہا کہ تم سکدو یا گلگت کی طرف جاؤ اور رسکیوہ الکاروں کو اطلاع دو یا کسی اور گاڑی سے مسافروں کو لاؤ جو پتھر اٹھا سکے اچھا یہاں پر ٹیلی فون اس لیے بھی کام نہیں کر سکا سگنلز جہاں پر اس سیری میں کام نہیں کر رہے تھے محمد علیہ ان کے دوسرے ساتھ اس قدو کی طرف روانہ ہوئے مگر راستے میں جگہ جگہ لانڈ سلائڈنگ اور سیلاب کی وجہ سے وہ فزتے رہے ہمارا آدھا جسم دلدل میں فز جاتا تھا دو کلومیٹر پیدل چلے مگر آٹھ نو جگہوں پر روڈ ہی بن تھی اور کسی گاڑی یا آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اس لیے ہم واپس حادثی کی جگہ آئے اس سب کے دوران صبح کے چار بچ چکے تھے محمد شفا اب بھی زندہ تھے مگر ان کی بیٹی جو ہے وہ ہلاک ہو چکی تھی یعنی کہ محمد شفا کا پورا خاندان جو سکت ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا وہ ہلاک ہو چکا تھا جا باک ہو چکا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شفا کو ایک بار پھر نکالنے کی کوشش کی مگر ہم ناکام رہے محمد علی بتاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ گلگت کے جانے پیدل روانہ ہوئے آدھے گھنٹے بعد ایک مقام پر انہیں موبائل نیٹ ورک ملا انہوں نے ریسکیو اور اہلکاروں کو اطلاع دی اس کے آگے کی کہانی آپ کو ریسکیو ڈبل ون ڈبل 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 ڈو کے اہلکار کفائد اسین چنگیزی کی زبانی سناتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں محمد علی کی کال محصول ہوئی اس کے بعد ہم سنٹر سے روانہ ہوئے تقریباً چار گھنٹے پیدل چلنے کے بعد اس مقام پر پہنچے جہاں پر ایک سفیر دن کی گاڑی کھڑی تھی اور محمد چھپا پتھر تلے دبے ہوئے تھے پھر وہ بتاتے ہیں کہ راستے میں نو مقامات پتھر گرنے سے سڑک جو ہے بلوک تھی اس نے پیدل جانے کے لابہ ہمارے پاس کوئی حل موجود نہیں تھا پھر وہ کہتے ہیں کہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روڈ پرس سے پتھر بکھ رہے ہیں موبائل نتوہ پر ایک ریسکیو اہلکار دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے ویڈیو بنا رہے ہیں انہیں اس موقع پر یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ یہاں بھی سڑک بہت زیادہ بلوک ہے اللہ خیر ہی کرے وہاں ایک گاڑی کھڑی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد ریسکیو اہلکار نے زخمی محمد شفا اور جا بہاک ہونے والے اہل خانہ کو بڑے پہاڑی پتھر کے نیچے سے نکالا اور انہیں اسپتال منتقل کیا اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں شفا کی ارتالی سالہ اہلیہ نسیمہ شفا بارہ سالہ بیٹی علینا دس سالہ ابیہ اور ایک تین سال کا بچہ بھی شامل ہے جو کہ ان کا نوازہ بتایا جاتا ہے اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں شفا اس کی بعد یہ جو گلگٹس قدو روٹ کی تعمیر ہے دو سال پہلے مکمل کی گئی تھی لیکن پھر بھی یہاں پر مسائل بہت سے رہتے ہیں خاص طور پر بارش کے وقت میں بہت کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے میں آپ کو ایک بہت بتا ہوں کہ اس طرح کے علاقوں میں سفر کرتے میں بہت خیال کرنا چاہیے خاص طور پہ کوشش کریں کہ دن کا وقت ہو تاکہ ریسکیو کی ٹی میں آپ تک جلد جلد پہن سکے اپنے ساتھ ٹورچ اور اس کے علاوہ کچھ ڈرائی فروٹ اور اس طرح کی چیزیں وہ ضرور رکھیں تاکہ ان کیس اگر کسی طرح میں مدد دیتا ہے تو اس طرح کی چیزیں بھی اپنے ساتھ رکھیں اور موسم کا احوال جاننے کے بعد آپ اس طرح کی ٹرابلنگ کریں اور شمالی علاقوں میں جون سے اگست کے دوران دیکھیں سیام کا بہت رش رہتا ہے لیکن جولائی کے اقتطام اور اگست کے مہینوں میں بارش جو ہے ان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اب یہ اگست کا مہینہ جو ہے جو لوگ اس طرح ٹرابلنگ کا سوچ رہے ہیں گلگت بلتستان اور اس کے آنے کی وجہ سے بڑے بڑے ٹرافک حادثات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں اور اس میں بہت ضروری ہے کچھ احتیاط کو ملہوزے خاتے رکھنا اگر تو بارش کا امکان ہو سفر مت کریں رات کے وقت سفر سے اشتناب کریں خاص طور پر میں بار بار کہوں گی کہ آپ ضرور مہکویں موسمیات کی جو ریپورٹس ہیں ان سے آپ ضرور استفادہ کریں اور نوٹ کریں کہ اگر آج بارش ہے یا بارش کا امکان بھی ہے تو آپ اپنی ٹریبلنگ کو جو ہے اسے ڈیلے کر دیں اسے منصوب کر دیں اور یہاں پر چونکہ بہت بڑے پیمانے پر بلاسٹنگ کی گئی تھی روڈ کو تعمیر کرنے کے لیے تو یہ پوری سڑک جو ہے وہ ایک ہائرس کے لیے ہے اسے یہاں آنے والے کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے لینس رائڈنگ کے دوران عام تب پر چھوٹی چھوٹے پتھر گرنا شروع ہوتے ہیں چاہیے بڑا اہم ہے ذرا سننا اس صورت میں شور بھی ہوتا ہے اگر بارش نہیں ہو رہی اگر بارش نہیں ہو رہی تو گرد کے بادل اٹھتے دکھائی دیتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی ایسی گرد اٹھتی بھی نظر آئے سفر پر ٹرابلنگ کرتے ہوئے یا چھوٹے چھوٹے پتھر گرتے نظر آئیں تو آپ سمجھ جائیں کہ لینس لائڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ سفر جاری مت رکھیں گاڑی کو واپس موڑیں اور محفوظ قریبی شہر یا آبادی میں جا کر پناہ لیں ایک بار پھر سے آپ کو بتاؤں گی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پتھر گرے ہیں یا بادل دھوہا سا اٹھ رہا ہے جیسا مٹی کا ہوتا ہے تو آپ سمجھ جائیں لینڈ سلائڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے بے شک بارش نہیں بھی ہو رہی لیکن لینڈ سلائڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے کیونکہ یہ ایریا جو ہے یہ ایک ہائی رسک ایریا ہے ایسے پتھر کے نیچے آپ انا نہ لیں جو پہاڑی کے وزن پر ٹکا ہو کیونکہ ایسا پتھر جو ہے وہ کسی بھی وقت آپ کے گر سکتا ہے جیسا کہ اس فیملی کے ساتھ ہوا اس کے علاوہ علاقے جہاں لینڈ سلائڈنگ کے خرچات موجود ہیں وہاں رات کے وقت میں سفر بلکل مت کریں اور جہاں پر لینڈ سلائڈنگ شروع ہو گئی ہے چھوٹے چھوٹے پتھر یا ریتنی چاہ رہی ہے تو کوشش کریں تیزی سے اس علاقے سے نکلیں گاڑی کو اگر پتھر لگ بھی جائے تو گاڑی کو مت روکے چیک کرنے کے لیے پہلے کسی محفوظ مقام پر پہنچے اس کے بعد چیک کریں کہ آپ کی گاڑی کو کتنا ہی نقصان ہوا ہے گاڑی کے شیشے بند اکھیں اور پانی کی بود لیں درائیف روٹ یہ چیز اپنے ساتھ ضرور رکھیں اور گاڑی پہاڑی کے زیادہ نزدیک نہ چلائیں نہ ہی سڑکے کنارے پہ بلکہ سنٹر آف در روڈ میں درائیف کریں اور سامنے سانے والی گاڑیوں کا راستہ بھی بلوک نہ کریں سنٹر میں درائیف کرتے ہوئے دیکھ یہ کچھ احتیاط ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ اس سے استفادہ کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو نادن ایریا میں ٹربل کرنے کا رادہ رکھتے ہیں وہ ان باتوں کو سمجھ سکے اور اپنا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے حفظ امان میں رکھیں اور جو یہ دنیا سے چلے کے ان کے گھر والوں کو سبر عطا فرمائیں آمین